C.I.E.T. N.C.E.R.T. کے ذریعے پیش ہے صفحہ نمبر بہتر سبق نو درخت کی گواہی پرانے زمانے کی بات ہے ایک شخص قاضی کی عدالت میں حاضر ہوا اور ایک دوسرے شخص پر سو روپے کا دعویٰ کیا قاضی نے پوچھا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے آدمی نے کہا نہیں قاضی نے کہا بغیر کسی گواہ کے کیسے کام چلے گا ہاں ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ میں اس شخص سے قسم لے کر پوچھوں دعویٰ کرنے والا شخص یہ سن کر بری طرح رونے لگا اور بولا حضور یہ شخص بہت قسمیں کھاتا ہے اس کی قسم پر آپ اعتبار نہ کریں نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا صفحہ نمبر تہتر قاضی نے جب اس آدمی کو اس بری طرح روتے دیکھا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا دعویٰ سچا ہے لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ بغیر کسی گواہی کے فیصلہ بھی نہیں دے سکتا تھا اس لیے اس نے پورا قصہ جاننے کی کوشش کی دعویٰ کرنے والے نے بتایا حضور یہ میرا پرانا دوست ہے اسے ایک بار کسی کام کے لیے سو روپے کی اشد ضرورت تھی یہ بہت پریشان تھا اس نے اپنی پریشانی کا ذکر مجھ سے کیا مجھے اس کی پریشانی جان کر بہت دکھ ہوا اور میں نے زندگی بھر کی کمائی جو صرف سو روپے تھی اپنی کمر سے کھول کر اس کے حوالے کر دی اس نے یہ رقم مجھ سے ایک مہینے کے وعدے پڑ لی تھی افسوس آج اس بات کو چار مہینے ہو گئے لیکن اس نے اب تک میرے روپے واپس نہیں کیے قاضی نے پوچھا تم نے کس جگہ اس کو روپے دیئے تھے اس نے جواب دیا ایک درخت کے نیچے قاضی نے فوراں کہا جب تمہارا کہنا یہ ہے کہ تم نے ایک درخت کے نیچے اس کو روپے دیئے تھے تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ تمہارا کوئی گواہ نہیں ہے قاضی نے دوسرے شخص سے پوچھا تم کیا کہتے ہو کیا یہ درخت اور جگہ کی بات صحیح ہے دوسرے شخص نے کہا یہ جھوڑ پکتا ہے میں نے نہ اس درخت کو دیکھا ہے اور نہ ہی اس جگہ کو جانتا ہوں میں نے تو اس سے قرض لیا ہی نہیں قاضی نے اس کی بات سن کر کہا اچھا تم ابھی یہیں بیٹھو پھر دعویٰ کرنے والے شخص سے کہا تم پریشان مت ہو اس درخت کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تم کو قاضی نے بلایا ہے چلو اور گواہی دو قاضی کی بات سن کر دوسرا شخص مسکرانے لگا صفحہ نمبر چوہتر پہلے شخص نے کہا قاضی صاحب مجھے ڈر ہے کہ میرے بلانے سے درخت نہیں آئے گا قاضی نے اس کی بات سن کر اپنی مہر اس کو دی اور کہا یہ مہر لے جاؤ اور درخت سے کہنا کہ یہ قاضی کی نشانی ہے تم جو کچھ جانتے ہو اس کی گواہی قاضی کی عدالت میں حاضر ہو کر دو مدعی نے قاضی کی مہر لے اور چلا گیا دوسرا شخص وہیں بیٹھا رہا قاضی صاحب دوسرے مقدموں کو سننے اور فیصلے کرنے میں مصروف ہو گئے اور اس شخص کی طرف سے نگاہیں ہٹا لیں تھوڑی دیر کے بعد قاضی نے اچانک اس سے سوال کیا وہ شخص اس جگہ پہنچ گیا ہوگا یا ابھی نہیں صفحہ نمبر پچھتر اس نے جواب دیا ابھی نہیں قاضی جی یہ سن کر پھر مقدموں میں مصروف ہو گئے مدعی قاضی کی مہر لے کر درخت کے پاس گیا وہاں اس نے درخت کو قاضی کی مہر دکھائی اس سے کہا قاضی نے تمہیں گواہی دینے کے لیے بلایا ہے وہ کچھ دیر تک جواب کے انتظار میں وہیں کھڑا رہا اور جب کوئی جواب نہیں ملا تو بہت رنجیدہ ہو کر قاضی کے پاس لوٹ آیا اس نے قاضی صاحب کو بتایا حضور درخت نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا نہ ہی وہ میرے ساتھ عدالت میں گواہی دینے آیا ہے قاضی نے کہا تم کو پتا نہیں ہے درخت تو یہاں پر گواہی دے کر چلا گیا قاضی نے پھر یہ فیصلہ سنایا دوسرا شخص یہ فیصلہ سن کر فوراں بولا قاضی صاحب میں تب ہی سے یہاں بیٹھا ہوں میرے سامنے کوئی بھی درخت گواہی دینے نہیں آیا پھر آپ نے یہ فیصلہ کیسے کر دیا قاضی نے جواب دیا بے شک یہاں کوئی درخت نہیں آیا لیکن جب میں نے تم سے اچانک پوچھا تھا کہ کیا وہ شخص اس جگہ پہنچ گیا ہوگا تو تم نے جواب دیا تھا کہ ابھی نہیں اگر یہ بات سچ نہ ہوتی تو تم یہ جواب ہرگز نہ دیتے کہ وہ ابھی وہاں نہ پہنچا ہوگا صفحہ نمبر چھہتر مشک لفظ اور معنی قاضی انصاف کرنے والا حاکم جج دعویٰ کرنا حق جتانا اپنا حق مانگنے کے لیے حاکم کے سامنے درخواست پیش کرنا اشد بہت زیادہ شدید ترین مصروف ہو جانا کام میں لگ جانا مدعی دعویٰ کرنے والا رنجیدہ دکھی اداس غور کیجئے اس سبق میں قاضی، عدالت، مدعی اور گواہ الفاظائیں ہیں جو عدالت یعنی کور سے تعلق رکھتے ہیں قاضی انصاف کرنے والے کو کہتے ہیں عدالت وہ جگہ ہے جہاں انصاف یا فیصلہ کیا جاتا ہے مدعی دعویٰ کرنے والے کو اور گواہ گواہی دینے والے کو کہتے ہیں سوچئے، بتائیے اور لکھئے ایک قاضی کی عدالت میں کیا دعویٰ پیش کیا گیا دو مدعی بری طرح کیوں رونے لگا تین مقدمے میں گواہ کون تھا صفحہ نمبر ستتر چار گواہ عدالت میں گواہی دینے کیوں نہیں آیا پانچ قاضی کو کیسے پتا چلا کہ دعویٰ کرنے والا سچا ہے چھے قاضی نے کیا فیصلہ سنایا یہاں دیئے ہوئے لفظوں سے خالی جگہوں کو پور کیجئے لفظ ہیں وعدے جان مہر قاضی گواہی درخت ایک لیکن مشکل یہ تھی کہ وہ بغیر کسی خالی جگہ کے فیصلہ بھی نہیں دے سکتا تھا دو مجھے اس کی پریشانی خالی جگہ کر بہت دکھ ہوا تین اس نے یہ رقم مجھ سے ایک مہینے کے خالی جگہ پر لی تھی چار اس درخت کے پاس جاؤ اس درخت کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ تم کو خالی جگہ نے بلایا ہے پانچ اس نے درخت کو قاضی کی خالی جگہ دکھائی چھے اس نے قاضی صاحب کو بتایا کہ خالی جگہ نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا دیئے ہوئے لفظوں سے جملے بنائیے اور خالی جگہوں میں لکھئے وادہ رنجیدہ مہر گوا عدالت سفہ نمبر اٹھتر یہاں ایک تصویر دی گئی ہے اس تصویر کو غور سے دیکھئے یہ ایک گاؤں کی تصویر ہے اس تصویر میں ایک کسان اپنا کھیت جوت رہا ہے ایک عورت کوئے سے پانی نکال رہی ہے کچھ پرندے آسمان میں اڑ رہے ہیں ایسے الفاظ جن سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو انہیں فیل کہتے ہیں ان تصویروں میں آپ نے دیکھا کہ سورج نکل رہا ہے پرندے اڑ رہے ہیں کسان حل چلا رہا ہے عورت پانی نکال رہی ہے ان جملوں میں نکل رہا ہے چلا رہا ہے اڑ رہے ہیں اور نکال رہی ہے جیسے الفاظ کسی کام کے کرنے کے بارے میں بتا رہے ہیں نکلنا چلانا اڑنا نکالنا فیل ہیں صفحہ نمبر 89 یہاں دیئے ہوئے جملوں کو پڑھئے اور مثال کے مطابق فیل تلاش کر کے خالی جگہوں میں لکھئے مثال دعویٰ کرنے والا شخص یہ سن کر بری طرح رونے لگا اس میں فیل ہے رونا ایک یہ شخص بہت قسمیں کھاتا ہے دو نہیں تو میں برباد ہو جاؤں گا تین تم نے کس جگہ اس کو روپے دیئے تھے چار قاضی کی بات سن کر دوسرا شخص مسکرانے لگا پانچ قاضی جی یہ سن کر پھر مقدموں میں مصروف ہو گئے دیئے ہوئے جملوں کو کہانی کے مطابق ترتیب سے لکھئے ایک قاضی نے کہا تمہیں پتا نہیں ہے درخت تو یہاں گواہی دے کر چلا گیا دو قاضی نے دوسرے شخص سے پوچھا کیا وہ شخص وہاں پہنچ گیا ہوگا تین ایک شخص قاضی کی عدالت میں حاضر ہوا اور ایک دوسرے شخص پر سو روپے کا دعویٰ کیا چار واپس آ کر دعویٰ کرنے والے نے قاضی کو بتایا کہ درخت میرے ساتھ نہیں آیا پانچ قاضی نے کہا مدہی کا دعویٰ صحیح ہے سو روپے اسے واپس دیے جائیں چھے قاضی نے دعویٰ کرنے والے شخص کو درخت کے پاس بھیجا تاکہ گواہی کے لیے درخت کو ساتھ لا سکے صفحہ نمبر اسی یہاں دو کالم دیے گئے ہیں مزکر اور موننس درخت کی پتیوں پر لکھے ہوئے لفظوں کو ان کے صحیح خانوں میں لکھئے لفظ ہیں سفحہ نمبر اکیاسی یہاں تین تصویریں دی گئی ہیں ہر تصویر کے آگے اس شخص کا کہا ہوا ایک جملہ لکھئے پہلی تصویر قاضی کی ہے دوسری تصویر مدہی کی ہے اور تیسری تصویر دوسرے شخص کی ہے یہاں پر ہر لفظ کے سامنے تین تین لفظ دیے گئے ہیں ہر لفظ کے صحیح متضاد کو خالی جگہ میں لکھئے برباد ویران یا آباد یا سنسان زندگی مردہ یا زندہ یا موت حاضر دور یا پیش یا غائب رونا حسنا یا بھاگنا یا دوڑنا سچا پورا یا جھوٹا یا آدھا سہی سچا یا غلط یا دکھ عملی کام انصاف کے ایسے ہی کچھ اور قصے تلاش کر کے پڑھئے اور ان میں سے کوئی ایک قصہ اپنی کوپی میں لکھئے اسی کے ساتھ یہ سبق یہیں پر ختم ہوا سمائی ریکارڈسٹ بٹی لائنگ لنگڈو سمائی فنکار پرویز گوھر اور شمائلہ پرویز ایڈیٹنگ ہدایتکار اور تخلیق کار ویملیش چودھری پیشکردہ سی آئی ای ٹی این سی ای آر ٹی نائی دلی بھارت سی آئی ایڈیٹنگ